لیکن وہ لوگ جن کے وہ دلوں کے زبانیں اللہ اللہ کریں ہیں مر بھی رکھے اور اللہ اللہ کر دی رکھے اب تاکہ مر بھی گئے اور دیر سے کردے اللہ اللہ کرتے رہے وہاں زبان کا ہے ہاں یہ گوشکان ہوتا ہے دل کو اس زبان سے سکتر بنا زیادہ فضلت ہے اب وہ بغیر صاحب کتاب کے زندگر میں کیسے جائیں گے مار گئے منکر حکیر آگئے وہ تین سو سو سوال کے جو آپ پوچھتے ہیں سب سے تیرہ سوال بتا تیرہ رب کون ہے وہ ساموش ہے بولتے نہیں ہے کفل تیسے اٹھایا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے تو دیکھ لیں منکر نکیر کہتے ہیں بندہ خدا آرام سے سہدہ ہاں میں تو شرم آتا ہے تیسے کیا پوچھیں تیرہ دل خود ہی کوئی دے رہا ہے تو کیا ہے تو چھپے کے لاتے سے لے جاتے ہیں اس کے بعد پر ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے اس نے روح کو بزرمہ پر چانے لکھے کے مطابق لیکن جب دیکھتا ہے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے اس کا روح کو نکالتا ہے روح اس میں اللہ سے چمک گئی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو بحصت میں داخل کرے وہ کہتا ہے اس کا حد کتاب لہا وہ کہتا ہے یہ چمک گھنمہ کیس کا حساب اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے اب اس کے لیے ہم جس مہلے میں گئے جس شاہ میں گئے پہلے ہمارے سے پہلے ہمیں خطوے پہن جاتے ہیں ہم دان میں جاتے ہیں خطوے پہلے میں پہن جاتے ہیں ہم نے ایک کتاب لگی تھی روحانی سفر اس میں کچھ خواب کرے کچھ ماضی کی باتیں تھے جلکہ ماضی کے پر انہوں نے اس میں پیوہ بھی کال گئی تھی اللہ تعالیٰ سے رہ رہے کے تو وہ بھی کری تھی ہمارے کچھ مخالفی لوگ ہیں کچھ ہماریتی بھی لگ رہے ہیں کچھ علماء ہمارے دوست ہیں کچھ علماء ہمارے مخالف ہیں وہ جو مخالفہ لنا دے تم انہیں بدھیانتی کا ثبوت دے کے خوابوں کو زہر میں تبدیل کر رہے ہیں سترہ کو آدھے پیسے ہی کر کے پسر کے فتوے لگا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتایا کہ یہ فتر ہے ہم نے کہا بہتر ہے کہ تم یہ خود ہی کتاب پھر لے تو وہ نہیں ساگا خود ترہ ستالہ میں ملتی ہے لگا نے وہ کتاب پھڑی جب کتاب پھڑی تو وہ انہوں نے مہد پاس گئے کس محصیب بات پر کونی جیسا تم نے کہا ہے بیشت حق ہے انہوں نے کہا پر علماء نہیں کہ نہیں یہ پہلا ہے بیشن ہے وہ کتاب میں نے چھپا لیا ہے اب یہ بیشنے لئے ایڈیشن ہیں وہ پہلے ایڈیشن میں یہ تھا انہوں نے وہ کتاب چھپا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ کتاب چھپا لیا ہے لیکن وہ تمہارے پاس ایڈیشن میں جس سے تم نے اکتباس لیا ہے وہ ہی ہم کو دکھاؤ تمہارے پاس کی حمد سے یہ نہیں ہوگی وہ دکھاؤں وہ کھڑ گا ایڈیشن ہم پتہ چلے اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو یہ ایک نسخہ ملا تھا اس نسخے کو بھی ہم عام کر رہے ہیں آپ کو کئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے چالی دن آپ اس کو یاد کریں دل سے یاد کریں یقین کریں اس کا حد آتی طرف آ جائے گا دل کو دل سے رائے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دل کی گہرےوں سے یاد کریں گے اس دل کی پردنوں سے یاد کریں گے نصدر سے یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں اور کئی موں سے یادا میرے دعاں ہے سبحان اللہ میں نے اتنیب میں نے اتنیب میں نے اتنیب میں نے اتنیب جب تمہاراں اللہ نہ کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتیب پھر محبت تابع ہو رہا جی پھر ایک دن آئے گا اللہ طالب ملے دیکھے گا یہ کب سے اللہ کا کر رہا ہے دیکھو پسی پھر جب وہ دیکھے گا تو وہ محبت کا مقام نہیں پھر وہ عشق کا مقام نہیں پھر وہ شریع کا مقام نہیں پھر وہ میرا تیرے کا مقام نہیں پھر تو میرا اور میں تیرا پھر جب رب سے محبت ہوگی تو رب کی حبیب سے محبت ہوگی کہ وہ خدا کی نہیں اور جدا کی نہیں خدا نہیں اور جدا کی نہیں جب اللہ کی حبیب سے ہوگی تو سب غلیوں سے ہوگی ہمارا مقصد ہے کہ تمہارے ظلم ہے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت قیدہ ہے لیکن جب ہم یہاں سے جائیں گے تو چار دن کے بعد ایسی لوگ ملیں گے بڑی بڑی باریوں ہوں گی وہ وسوسوں کے لئے اللہ حبیب یہ محبت نکالنے کی کوشش کریں گے تمہارے دنوں سے وسوسے بردمان میں ڈالتے اللہ رسولین کو نکالنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہم تو کل آنس بردن میں سے تلنے کہ وسوسے کون ڈالتا ہے یا خناس یا جن یا جنوں کی طرح کے دنوں یہ ضروری ہے کہ ذکر لینے سے تلنے دل صاحب کر لیں اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا سوال ہے تو اس پہلے خوش لیں بعد میں ذکر آنس باتاو جائیں گے سامین اکرام صاحب کی ذات کے مطالق یا تیرین کے مطالق اس کے علاوہ کوئی نہیں نہیں روحانی بھی روحانی بھی سوال ہے سامین اکرام خبلہ سرکار شاہ صاحب کی ذات کے اپنے کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں لکیچے سے مطالق بات سے مطالق روحانی سے مطالق تو وہ اس چوے سے قریب آکے یا پرچالک پر سوال کر سکتے ہیں جو بھائی بھی سوال کرنا چاہیں دنیا میں رہے کے نفس کی پاکی مل سکتی ہے اگر رہے سکتی ہے تو کتنے جن یا کتنے سالم ہیں وہ تو ہمیں سارا لکی ریسیتے دیا ہے جب تمہارے دل میں اللہ نے شروع ہو رہے گی نفس میں چلی رہے گی تمہارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا ہاں جو بتاتے ہیں دیکھتے ہیں شاہ صاحب پیر مرشد اور مرید کا اپس میں کیا رشتہ ہے جو پیر مرشد ہوتا ہے وہ روحانی بات ہوتا ہے جس طرح آدمی کی جسم کی پریش اس کے بات کے ذمہ ہے اسی طرح اس کی روح کی پریش اس کے پیر کے ذمہ ہے میرا باہی میرا باہی بات جائے گا بات جائے گا اور چون رہی اس کا روحانی بات ہوتا ہے اور جتنا بات کیلئے بات سکتا ہے جتنا پیر مرشد کیلئے بھی کر سکتا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ سامین اکرام ذکر لینے سے پہلے اگر کوئی اور بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ فوراں اپنے سوال ایک چیز تک پہنچا سکتے ہیں اس لئے یہ کہ حرمانِ عالی ہے کہ جو شخص ذکر لے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دل کی صفائی کر لے آپ کی ذات سے مطالب آپ کے ریٹریچر آپ کی کتاب سے مطالب سوال کر سکتے ہیں ذکر لینے والے افراد ذکر لینے والے افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھوٹنے اندام میں سے جاری ہو شاہ صاحب سے اذن میں نہ چاہیں وہ کتاب کی صورت میں اس چیز تک پہنچ جائے ایک سائٹ سے چلیں گے دوسرے سائٹ سے اٹھیں گے نیت عدد کے ساتھ کتاب میں تشریف لائیں صرف وہی افراد کھڑے ہو جو ذکر لینے چاہتے ہیں باقی ادھر آپ اپنے نشید سے پر بیٹھے رہے ہیں صرف ذکر لینے والے افراد کتاب کی صورت میں آئے ہیں پانچ پانچ افراد اپر آتے رہے ہیں ذکر لے کر دوبارہ اپنے نشید سے پر بہت جائیں سامین یہی وہ ذکر ہے جس کو کرنے سے انسان کا من اور باطن پاک ہوتا ہے اسی ذکر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی اسی ذکر قلب کے لیے لوگ خصوصاً اولیاء اکرام اپنے جوانی اور زندگی کے بہت بر حصے جنگلوں میں گزارتے ہیں یہی ذکر ہے جو عام دکانوں میں نہیں بلکہ خاصان خدا کے پاس ملتا ہے آج رحمت خدا آج کے دروازوں کو دستک دے رہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے نگر آگز کوئے پیاسوں کے پاس آیا ہے جو بھائی ذکر قلب لینے کے متنمی ہوں قطار کی صورت میں نہایت نظم زب کے ساتھ آئے پاک پاس اپناد آگیا دے رہے بھائی